مذاکرات ہیں کہ آپ پہلے تو وہ بات کر لیتے ہیں کہ تین پوائنٹ ان کے چار پوائنٹ ہے ویسے وہ کیا ہیں ایک پوائنٹ یہ ہے کہ آئین اور قانون کی بالدستی ہو نمبر ٹو ڈائلاگ کا پوائنٹ ہے کہ جی الیکشن جو ہے اس کی تحقیقات کرائی جائیں کہ یہ الیکشن صحیح نہیں ہوئے اور نمبر دری یہ ہے کہ ہمارے جو کارکن ہیں ان میں سے بہت سے بے گناہ ہیں ان کو رہا کرائے جائیں اور نمبر فور ہے چھبیس بھی ترمین اب علی امین گنڈاپور کو عمران خان نے کیا کہا ہے وہ سب سے بڑی اہم بات ہے کہ میری بات کروائیں نمبر ون سے جو طاقتورترین شخصیت ہے پاکستان تو اس پہ نو ہو گئی ہے بڑا سا نو مذاکرات ہوں گے اور مذاکرات ہو سکتا ہے کہ پہلے سپیکر قومی اسمبلی ایاد صادق سے ہوں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وزیراعظم سے ڈائریکٹ بھی ہو جائیں بیک اینڈ پہ میں نے کئی دفعہ اس کا ذکر کیا ہے کہ بیک اینڈ پہ اس کا ایک فیصلہ موجود ہے کہ اگر یہ کرنا پڑا تو یہ کریں گے اور وہ ہے کہ آپ ملک سے باہر چلے جائیں لیکن ملک بھی ہماری یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کا ہوگا عمران خان کی مرضی کا نہیں ہوگا ناظرین اس وقت جو سب سے بڑا تجسس ہے وہ ہے علی امین گنڈاپور کی عمران خان سے ملاقات اس میں ہوا کیا تو اس پہ ہی بات کرتے ہیں آج علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ آپ کو اپنے کل یا پرسوں ان کو سن بھی لیا تھا وہ بڑھ کے میں لگا رہے تھے لیکن وہ ساتھ ایک بڑی انہوں نے اہم بات کی تھی کچھ ہے بہت سے وہ تھوڑا تیز آدمی کچھ بات وہ بڑا ان سٹل وے کر جاتے ہیں کہ جیسے کہ میں اپیکس کمیٹی میں بھی بات کروں گا اور یہ بھی کروں گا اور وہ بھی کروں گا تو بیسیکلی وہ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں تو آج جب ملاقات ہوئی ہے تو اس میں بات چیت تو ہوئی اسی پہ اب مذاکرات ہیں کہ پہلے تو وہ بات کر لیتے ہیں کہ تین پوائنٹ ان کے چار پوائنٹ ہے ویسے وہ کیا ہیں ایک پوائنٹ یہ ہے کہ آئین اور قانون کی بالدستی ہو کی جائے نمبر ٹو یہ میں ڈائلاگ کی بات کر رہا ہوں ڈائلاگ کے لیے پوائنٹ نمبر ٹو ڈائلاگ کا فوائنٹ ہے کہ جی الیکشن جو ہے وہ اس کا اس کی تحقیقات کرائی جائیں کہ یہ الیکشن صحیح نہیں ہوئے غلط ہوئے ہیں اور نمبر ٹری یہ ہے کہ ہمارے جو کارکن ہیں ان میں سے بہت سے بے گناہ ہیں ان کو رہا کرائے جائے رہا کیا جائے انہیں جیلوں سے نکالا جائے اور نمبر فور یہ میں پہلے سٹیج کی بات کر رہا ہوں یہ ان کی اپنی ہے مطلب یہ کوئی اس میں یہ نہیں ہے کہ ادھر ادھر سے ان کی اپنے مطالبات جو ہیں اور نمبر فور ہے چھبیسویں ترمیم آئینی ترمیم چھبیسویں آئینی ترمیم پہ تو بات نہیں ہوگی یہ بتا دیا گیا ہے تیہ ہو گیا اب اس پہ بات کر کے ہیں عمران خان صاحب سے علی امین گنڈاپور اب علی امین گنڈاپور کو عمران خان نے کیا کہا ہے وہ سب سے بڑی اہم بات ہے یہ مزاگرات کی بات میں تھوڑا آگے جا کے بتاتا ہوں کہ اب اس پہ کیا ہوگا علی امین گنڈاپور کو انہوں نے یہ کہا ہے کہ میری بات کروائیں جیسے وہ کہتے ہیں میری بات کروائیں نمبر ون سے جو طاقتورترین شخصیت ہے پاکستان کیسے تو اس پہ کیا جواب آیا ہے یہ اس سے بھی اہم ہے تو اس پہ نو ہو گئی ہے بڑا سا نو نوٹ اٹال ابھی ویسے ایبسلوٹری نوٹ نہیں ہے نوٹ اٹال ہے وہ بھی شاید آجائے اچھا جی اب یہ تو انکار ہو گیا اب دوسرا انہوں نے کہا کہ اگر یہ نہیں تو پھر یہ کہنا ہے انہیں آپ نے ان سے منوانا ہے کہ میری جو پیشیاں ہو رہی ہیں میری جو عدالت ہے جس میں مجھے پیش کیا جاتا ہے جن کیسز میں وہ اڈیالہ جیر سے باہر مجھے وہ عدالت لگائی جائے اور مجھے روزانہ اس میں آنے اور جانے لے کے آیا جائے اور جائے جائے بجائے اس کے کہ آپ نے جیل کے اندر مجھے رکھا ہوا ہے اور وہیں پہ عدالت لگائی ہوئی ہے تو اس پہ بات ضرور ہوگی یعنی کہ گھنڈاپور کی طرف سے بات ہوگی یک طرفہ دو طرفہ نہیں دوسری طرف سے اس پہ انکار ہوگا اچھا اس کی ایک بڑی وجہ یہ کیوں ہوگا وہ ایک لیگل ہچ آ جائے گی سامنے وہ کہیں کہ یہ دیکھیں آپ پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے بھی گرفتاری ہے ون نائنٹی ملین کا بھی آ جانا ہے فیصلہ تو اس پہ گرفتاری ہے پھر جو جی ایچ کیو حملہ کیس ہے اس پہ جو ایک سمری ہوتی ہے اس کو ورنٹ کہلیں اسے کچھ بھی کہلیں وہ عمران خان صاحب نے سائن کر کے رسیب کر لی ہیں ان پہ وہ فرد جرم جو ہے وہ کچھ دنوں تک لگ جائے گی شاید پچیس کو لگے کہ یس چوبیس کو احتجاج ہے پچیس کو وہ فرد جرم لگ جائے گی تو جب وہ فرد جرم لگ جائے گی تو اس کے کچھ دیر بعد فیصلہ آ جائے گا اور وہ اس میں بھی سزا یافتہ ہو جائیں گے تو ایسے قیدی کو تو باہر نہیں نکال جاتا تو یہ سب سے بڑی لیگل ہچ ہے تو کیسے نکالیں گے تو یہ دو تو گئیں جو عمران خان جن پہ خود زور دے رہے تھے اور جن پہ دو انہوں نے یہ کہا کہ تم یہ کرو اب آ گیا مذاقرات ہاں مذاقرات ہوں گے اور مذاقرات ہو سکتا ہے کہ پہلے سپیکر قومی اسمبلی یاد صادق سے ہوں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وزیراعظم سے ڈائریکٹ بھی ہو جائیں یا پھر دوسری سٹیج میں جا کے وزیراعظم سے ہوں تو اس میں چھبیس میں آئینی ترمیم پہ کوئی بات نہیں ہوگی وہ نکال دی گئی ہے حکومت نے جو تین اپنے پاس پوائنٹ رکھے ہوئے ہیں کہ ان پہ بات ہو سکتی ہے وہ ہے کہ آئین کی بالدستی ہاں جی ہم آئین کی بالدستی کر رہے ہیں اور آئین بالدست ہے اور آئین بالدست ہی رہے گا اور قانون کی بالدستی بھی اسی پہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ہو اور جو اس میں رکافٹیں ان کو دور کریں گے نمبر دو آپ کے جو لوگ جلوں میں ہیں ان میں جو جو بے گناہ ہو رہا ہے ہم تیزی سے ان کو باہر نکالتے چلے جائیں گے بالکل ٹھیک یہ آپ بھی لسٹ دیں ہم بھی اس پہ کام کر رہے ہیں ہم جو بے گناہ ہیں یا جو چھوٹے موٹے ان پہ سزائیں ہیں وہ پوری ہو گئی ہے اگر ان کو نکال دیں گے اور نمبر تھری جو ہے وہ یہ ہے کہ جی آہ الیکشن کی کی تفتیش کی جائے تحقیق کی جائے کہ یہ اس میں دانجلی ہوئی ہے انہوں نے بالکل ٹھیک کام کمیشن بنانے کو تیار آپ بھی آئیں ہم بھی آتے ہیں آپ بھی اپنے نام لے کے آئیں ہم بھی لاتے ہیں ایک کمیٹی بناتے ہیں وہ کمیٹی جو ہے وہ ٹی او آر سے بنائے گی پھر ہم ایک کمیشن بناتے ہیں وہ کمیشن جائزہ لے لے کہ کہاں دانجلی ہوئی ہے اور کہاں نہیں ہوئی ہے تو یہ ہے آج ساکھی ٹوٹل کہانی کہ مزاگرات بھی ہوں گے اور حکومت سے ہوں گے نمبر ون سے نہیں ہوں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ جیل سے باہر آنے کا کوئی سورت نہیں ہے بے شکا پیشی کے لیے آنے ایک سورت ہے یہ میں آپ کو ابھی کی بات نہیں بتا رہا یہ بہت پہلے سے ایک بیک اینڈ پہ میں نے کئی دفعہ اس کا ذکر کیا ہے کہ بیک اینڈ پہ اس کا ایک آہ فیصلہ موجود ہے کہ اگر یہ کرنا پڑا تو یہ کریں گے اور وہ ہے کہ آپ ملک سے باہر چلے جائیں لیکن ملک بھی ہماری یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کا ہوگا عمران خان کی مرضی کا نہیں ہوگا ان دنوں کچھ بڑے سینئر ترین صحافی جو ہیں وہ اس کوشش میں ہیں کہ فوری فوری اس کو ملک سے باہر تو ملک سے باہر بھئی جانے میں بیجنے میں بھی کسی کو شاید کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ فوری پہ بھیجنے کو تیار کھڑے ہیں کہ نہیں نہیں لے جائیں لے جائیں اس کو ہاں سوچا جا سکتا ہے اس پہ بات ہو سکتی ہے لیکن انہی ٹرمز پہ جو میں نے بتائیں یعنی کہ جو انہوں نے سوچ رکھا ہے کہ ان کچھ ایسے ممالک میں جہاں پہ دوبارہ ایک جیل ہوگی ہاں وہاں پہ رہیں گے جس طرح نواز شریف تھے سرور پیلس سعودیہ ریبیا میں تو وہ کہنے کو تو ملک سے باہر تھے لیکن وہاں بھی جیل ہی تھی نہیں بول سکتے تھے نہیں مل سکتے تھے لوگوں سے پہ بڑی دیر بعد جا کے میل ملاقات ہوئی لیکن اس میں بھی بیانبازی نہیں ہو سکتی تھی تو گرنٹی ہوگی بڑی سخت اور نہ صرف اس ملک کی جہاں بیجنا ہے سعودی عرب جیسے ملک کی نہ صرف اس کی بلکہ کسی پاور کی جو اس میں اگر اپنا رول پلے کرے گی تو تو اب تک یہ ہے اور یہ کہ احتجاج اب تک ہمیں ملنے والی اطلاعات کے مطابق سیدھی اور سچی بات کرنی چاہیے کسی کو اچھی لگے نہ لگے کوئی ہمارا بی لاؤگ سنے نہ سنے وہ یہ ہے کہ پنجاب والے تو تیار نہیں کے پی سے وہ جس طرح بھی مینج پہلے ہوتا اس طرح سے مینج ضرور ہوگا کچھ لوگ در اندازی کسری یہ داخل ہو جہاں ہو سکتے ہیں لیکن ان کا بھی آگے سے بندوست ہے اور بہت سے لوگوں کو داخل نہیں ہونے دیا جائے گا اور پنجاب میں اپنے اپنی جگہوں پہ کنٹین کرنے کی پولیسی ہے میں نے کل بھی کہا تھا کہ دیکھیں گے ہم کہ یہ کہاں تک پنجاب حکومت اور پنجاب پولیس اس میں کامیاب ہوتی ہے کہ شہر بند نہ ہو شہر بند ہو گئے کسی بھی صورت میں تو ان کا مقصد پورا ہو جائے گا اور ہم دیکھیں گے کہ کون جیتا ہے تو اسی پہ چھوڑتے ہیں اور کل انشاءاللہ آپ کو اپ ڈیٹ دیں گے